نمسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا اور خبروں کی کرتے ہیں شروعات دلی بی بی کیئر سینٹر معاملے میں ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں پیڈت پریوار کو رات میں آگ کی سوچنا دی ہی نہیں گئی دھماکے اور آگ کے بارے میں صبح پتا چلا ہے پریوار کو پیڈت پریوار کا اسپطال پرشاستن پر بہت گمبیر آروپ ہے آگ لگنے کی جانکاری نہیں دی گئی پریوار کو ہی جانکاری نہیں دی گئی الگ الگ ذریعے سے جانکاری ملنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے اس پوری ماملے بی بی کیئر سینٹر میں جو آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئے اس ماملے میں ایک پیڈت پریوار یہ کہہ رہا ہے دیکھئے یہ تصویر اچھے تصویر آپ کو دکھا رہا ہے بی بی کیئر سینٹر میں آگ لگی تھی آکسیجن سیلنڈر میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے اور سیلنڈر بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد دہشت پھیل گئی ہر طرف سات بچوں کی اس میں جان چلی گئی بارہ بچوں کو رسکیو کیا گیا لیکن اب ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پیڈت کا بڑا دعویٰ بتایا جا رہا ہے اور یہ آروپ لگائے گئے اسپطال پریشاسن پر یہ آروپ لگائے گئے بی بی کیئر سینٹر پر یہ آروپ لگائے گئے کہ آگ لگنے کی جانکاری دی ہی نہیں گئی جانکاری نہیں دینے کے آروپ لگائے گئے الگ الگ ذریعے سے یہ جانکاری ملنے کا دعویٰ پیڈت کی طرف سے کیا گیا ہے ایسٹ ڈلی کے ویویق ویہار میں یہ اس دھماکے کی تصویریں ہیں جس میں کئی نوجات بچے جھولس کر مر گئے اس دھماکے نے صرف امارت کو تحس نحس نہیں کیا بلکہ اس نے کئی پریواروں کے سپنوں کو بھی تحس نحس کر دیا اس آگ نے اپنے سینے میں کئی نوجات بچوں کی گلکاریوں کو بھی دفن کر لیا نوجات بچوں کو نو مہینے تک اپنے بیٹ میں رکھنے والی ماں کی ممتہ بھی رو رہی ہے ان بچوں کے پریواروں پر جو بیت رہی ہے وہ بہت دردناک ہے ان سوالوں کا جواب تو دینا ہی ہوگا ڈیلی کے ویویک ویہار علاقے میں ایک بیبی کیر سینٹر میں اوائیت گدیویدیاں چل رہی تھی حادثے کے بعد گھٹنا ستھل پر لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور بیبی کیر سینٹر کے مالک کی پول کھول رہے ہیں شنیوار رات ساڑھے گیارہ بجے جب اس بیبی سینٹر میں آگ لگی تو اس وقت دس سے زیادہ نوجات بچے بیبی کیر سینٹر میں موجود تھے آخر بچوں پر اس وقت کیا بیٹ رہی تھی جو بول نہیں سکتے اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے ان نوجات بچوں کو بے حد قریب سے دیکھا تھا دلی کے شہید بھگت سنگھ سنگٹھن نے کیونکہ یہی وہ سنگٹھن تھا جو اسدھانی لوگوں کے ساتھ اس کیر سینٹر کے اندر بز کر کچھ بچوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا تھا میں اور میرا بیٹا جو جی تھی دونوں موقع پر جیسے ہی آئے ہم نے دیکھا کہ آگ سے تو ہم نہیں پڑ سکتے ہم نے کہا اور کوئی رسطہ بتاؤ تب انہوں نے کہا کہ پیچھے سے ایک رسطہ شیشہ ہے ہم پیچھے سے گئے تو میرے ساتھی کچھ اور تھے یہاں پر یہ بھی ہم شیشے توڑے اور اندر سے بچوں کو نکالنا چھرو کیا وہ پالنے بھی جل رہے تھے جس میں بچے تھے بارہ بچے تھے اندر اس سمیں ان بچوں کو اٹھا کے فٹا فٹ ہم نے نیچے لانا شروع کیا کیا اس بیبی کیئر سینٹر میں سارے مانکوں کو پورا کیا جا رہا تھا یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن آس پاس کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ اس بیبی کیئر سینٹر کے سامنے موجود روڈ پر دو پہر کے وقت بہت بھاری ٹریفک جام رہتا ہے اگر یہ حادثہ دن میں ہوا ہوتا تو یہ درازتی اور بڑی ہو سکتی تھی کیونکہ ٹریفک جام کی وجہ سے اسپتال تک رہت سوویدھاؤں کا پہنچنا ہی مشکل ہو جاتا حادثہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے ہوا اس لیے دلی پولیس کی ٹیم اور ستھانیہ لوگ فوراں گھٹنا ستھل پر پہنچ کر کچھ بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی موسیق 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 بہت سنواز کنیہ لوگ ستھانے ہیں اس میں آگا نہیں پیچھ موسیق موسیق موسیقی کرتے ہیں اس لنے تک رہے ہیں اچھا این لینے تک رہے ہیں اوشیل سکتار تھے ہیں ایتی کے سالے چل سوائے ہیں یہ بھی پٹے ہیں اور سے ہیں جاندے ہیں دلی کے مکشمنتری عربند کجریوال نے اس ماملے کی جانچ کے نردیش دیئے ہیں آخر کون گونہگار ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن آس پاس کے لوگوں کی باتشیت سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بی بی کیر سینٹر پر عویت طریقے سے سیلینڈر ریفلنگ کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا جو حادثے کی بڑی وجہ بنا بڑی گاڑیاں آتی تھی دن میں تین تین باری کینٹر آتے تھے چالی چالی سینٹر یہاں پہ اترتے تھے اس کا جیتا جاگتا تھا سبوت ابھی بھی وہاں پہ اتنے ہم نے ریٹن میں کئی بار اس کی کمپرینٹ کری بھی ہے کہ یہاں پر یہ رات بھر اس کا کمپریسر چلتا ہے اللیگل ریفلنگ ہوتی ہے بڑے سے چھوٹے میں ریفلنگ کرتے تھے کمپریسر چلتا تھا تین تین بڑی بڑی گاڑیاں کنٹینر میں اتنے بڑے بڑے سینٹر کہنے کے لیے اتنا چھوٹا ہسپٹیل ہے لیکن اتنے سارے سینٹر کا کیا کام اس کا جیتا جا تک سبوت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تیس چالی سینٹر تو ابھی پڑے ہیں چھ سات بلاسٹ ہوئے ہیں اگر سب میں ہو جاتا تو اس کلونی کا کیا ہوتا ڈلی کے اس حادثے نے لوگوں کی آنکھوں میں آسولات گئے ہیں بی بی کیئر سینٹر میں ہوئے اس حادثے کی جانچ ریپورٹ تو ضرور آ جائے گی لیکن اگر کوئی نہیں آئے گا تو وہ نوجات بچے جو اس بھی شنگ نکان میں مارے گئے اور دلی بی بی کیئر سینٹر کے معاملے میں بڑی خبر یہی ہے کہ پیڑت پریبار کو رات میں آگ کی سوچنا نہیں دی گئی تھی اور یہ واقعی میں بہت کم بھیر معاملہ ہے بات اگلی خبر کی راجکوٹ میں گیمنگ زون میں بھی شنگ آکھ لگ گئی اگر کان میں آپ تک 32 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مٹنے والوں میں دس بچے بھی ہیں اب آپ کو اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ راجکوٹ کی گیمنگ زون میں یہ بھی شنگ اگر کان کیسے ہو گیا اور اس حادثے کے پیچھے کس کی لاپرواہی ہے اور کتنے قردار ہیں ہر طرف چیگ پکار ہر اور ماتم کا شور نم آنکھیں بلکتے لوگ درد سے تڑپتے دم توڑتی جھانے راجکوٹ سے آئی ان تصویروں کو جس نے بھی دیکھا اس کی روح کام گئے شنیوار کی شام کا وہ منہوس وقت تھا جب راکھ میں تبدیل ہو چکے راجکوٹ کے اس گیمنگ زون میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی بچے کھیل میں مشگول تھے تو ان کے ماتا پتا ان کی خوشی میں خوش تھے تب ہی اچانک سے آگ کی لپٹیں اٹھی اور پل بھر میں خوشی ماتم میں بدل گئے اس اگنی کانڈ کے بعد پرشاسن فورن ایکشن میں آیا دمکل کی گاڑیاں آئیں جو بچے تھے ان کو نکالنے کی خوائدیں ہوئیں جن کی سانسیں تھم چکے تھی ان کے مرت شریر کو نکالا جانے لگا کچھ لوگوں کی شریر اس طرح سے جل چکے تھے کہ ان کی پہچان کے لیے دینے ٹیسٹ کیا جائے گا ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اتنی چھیکھوں اتنی موتوں کا ذمہ دار کون ہے راجکوٹ حادثے کا ونہکار کون ہے گیمنگ زون میں ہوئی اگنی کانڈ کے کتنے کردار ہیں اور اس حادثے کے پیچھے کس کی لاپرواہی ہے جانکاری کے مطابق آگ لگنے کے بعد یہ تیزی سے فیل گئی اس آگ کو زیادہ فیلنے میں گیمنگ زون کو جلانے والے ذمہ دار تھے کیونکہ جو جانکاری سامنے آئی اس کے مطابق گیمنگ زون میں جنریٹر کے لیے پندرہ سو سے دو ہزار لیٹر ڈیزل اکٹھا کیا گیا تھا یہی نہیں وہاں پر ہزار سے پندرہ سو لیٹر پیٹرول بھی جمع کیا گیا تھا جب آگ لگی تو اسے بھڑکانے میں پیٹرول اور ڈیزل کا اہم رول رہا اس کے ساتھ ہی گیمنگ زون میں رکھے ٹائر اور دھرمو کول شیٹ نے آگ کو بھڑکانے کا کام کیا یعنی وہاں پر موت کے سامان کی کمی نہیں تھی چونکہ شانیوار کا وقت تھا اور گیمنگ زون میں تیار کرنے میں بھیشن لاپروہی برتی گئی تھی گیمنگ زون کی اینٹری اور ایکزٹ کے لیے چھے سے ساتھ فیٹ کا ایک ہی گیٹ تھا یعنی کوئی بھی ایمرجنسی گیٹ نہیں ہونے سے وہاں سے لوگوں کا نکل پانا مناسب نہیں ہو پھایا یہاں ہی نہیں جانچ کے دوران پتا چلا کہ گیمنگ زون کے پاس کسی بھی پرکار کا لائسنس نہیں تھا اور نہ ہی فائر ڈیپارٹمنٹ سے کوئی اینو سی اس حادثے میں فائر ڈیپارٹمنٹ کی بھی لاپروہی ہے کیونکہ جب اینو سی نہیں تھی تو کیسے گیمنگ زون کو چلنے دیا گیا گوجرات سرکار نے اس بھیشن اگنی کانڈ کے لیے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا ہے کس ڈیپارٹمنٹ میں کیا 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 گیا ہے اس کی پوری تحقیق ہوگی اور کیا کون جمعیدار ہے کیا گلتیا ہوئی ہے فیوچر میں ایسا بناوں نہیں بنے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ساری چیزوں کو ہم پوری تحق تک جا کے اس کی پوری تحقیقات کریں گے یعنی گیمنگ زون پوری طرح سے لاپروہی والا زون تھا جس کی وجہ سے اتنی جانے گئیں اب اس لاپروہی کے خیرداروں کو بھی جان لیجی گیمنگ زون کے تین پارٹنر ہیں یوراج سنگھ سولنکی پرکاش جین اور راحل راٹھوڑ پولیس نے گیمنگ زون کے مالک یوراج سنگھ سولنکی اور مینیجر نیتھن جین کو گرفتار کر لیا ہے ادھکاری سے لے کے سبھی جمعیدار ادھکاریوں کو تین بجے سے ہی آج راج سے کلیکٹر کچیری میں حاضر رہنے کی سوچنا دی گئی ہے سبھی ڈاکیومنٹس سبھی پرکار کی تحقیقات آج سے ہی چالو کی جائے گی اور جل سے جل اس میں نیای دینے کی پرکریہ اور نیائی دینے کی لیے محنت کی جائے گی سرکار کے مطابق اس حادثے جتنے بھی دوشی ہوں گے سب کے خلاف کار روای کی جائے گی پاکستان کسی بھی وقت خود کو دیوالیا خوشت کرنے کی حالت میں پہنچ گیا ہے نیا بیل آؤٹ پیکش دینے کے لیے آئی ایم اف کی جو ٹیم اسلام آباد پہنچی تھی وہ بے رنگ واپس لوٹ گئی پاکستان کو آئی ایم اف نے چھے شرطیں ماننے کے لیے کہا پاکستان یہ شرطیں مانتا ہے تو دیش میں جس آٹے دال کا بھاو ابھی آسمان پر ہے وہ جنتہ کو ملنا تک مشکل ہو جانا ہے دیکھئے مانتا ہے مانتا ہے شرطیں مانتا ہے مانتا ہے نا بچ پانے کا نا ہی اوبر پانے کا اسلام آباد میں جو سرکار ہے اس کا تو حال ہی مت پوچھئے نا کوئی پلان ہے نا کوئی مددگار ہے نا وزن ہے نا ملک کو بچانے کا انکار کر دیا ہے آئی ایم 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 نے پاکستان کو ایسے سمجھ میں جھٹکا دیا ہے جب مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے آٹا چاول سے لے کر رسوی گیس تک آم لوگوں کی پہن سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے خبزے والے کشمیر کے ساتھ ہی دیش کے دوسرے حصوں میں مہنگائی کے ویروت میں اور سرکار کے نکم میں پن کو لے کر ہن سکت ویروت پردرشن ہو رہے ہیں شہباد شریف کی سرکار کے پاس اور کرز مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بجا ہے آئی ایم 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 شرط رکھی ہیں ریوی جنریشن کے لیے سرکار سرکاری کمٹیوں میں سرکچرل سرکار اور نیجی کرن کو بڑھا سرکاری کام کاج میں سدھار یہ بڑی شرط ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے کڑی شرط کتائی نہیں ہے آئی ایم 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 لیے بس خبروں کا سلسلہ آگے بھی چاری ہے اپنے روی